محاسیاں پیمپل یہ ایک ایسی بیماری ہے جو عام طور سے ٹینز میں بچوں کو شروع ہوتی ہے جو کی تیرہ سال یا چودہ سال کی عمر میں شروع ہوتی ہے اور جا کے بائیس تیس چوبیس سال میں قدرتی ٹھیک ہو جاتی ہے بٹ کیونکہ اس کے کارن بہت سارے ہیں ایک تو گروتھ اور ہارمونز ہیں جو مین کارن ہے پلس آج کل اور بھی کارن ہے جس کی وجہ سے لیٹ آنسنٹ ایکنے بھی دیکھا جاتا ہے جو جا کے چالیس پیتالیس کی عمر میں بھی دیکھا جاتا ہے تو پہلے ایک عمر تھی محاسوں کی دانوں کی اب کوئی عمر نہیں رہی بٹ یہ دیفنیٹلی ہارمونز جو بیسیک ایک چینج ہوتا ہے انسان کی گروتھ میں اس کے کارن ہے اور کارن اس کے جیسے کی ہمیڈیٹی جسے ہم لوگ oily skin یا تیل جیسے لگتا ہے چہرے پہ سیزنل چینج گرمی باقی کوئی کاسمیٹک یا اور کوئی کریم فیس پہ لگانے کی وجہ سے یا کئی لوگ میک اپ جو یوز کرتے ہیں فاؤنڈیشن جو ہوتی ہے اس کے وجہ سے سٹریس ایک اور کارن ہے جیسے بچوں کو بورڈ اگزامس ہیں تو کئی بار وہ سٹریس کے کارن بھی ایکنے فلیر اپ ہوتا ہے تو بہت کارن ہے پیشنٹ ویشنٹ یہ ریزن ویری کرتا ہے بیسیک پیتھولجی یہ ہے کہ جو انسان کی توچہ میں تیل بن رہا ہے اس کو رستہ نہیں مل رہا ہے بہار آنے کا اور وہ بلوک ہو جا رہا ہے جب وہ بلوک ہو جا رہا ہے تو ایک دانے کے روپ میں زاہر ہوتا ہے ایک چھوٹا سا لال رنگ کا یا توچہ کے رنگ کا دانہ ہوتا ہے جب یہ فوڈ جاتا ہے اپنے اب تو کئی بار وہاں کالے رنگ کا بھی دانہ دکھتا ہے تو اسے ہم لوگ اوپن یا کلوز کومیڈونز بھی کہتے ہیں اوپن مطلب جو کالا ہو گیا کھلنے کے بعد اور جو نہیں کھلا وائٹ دکھ رہا ہے یا توچہ کے رنگ کا دکھ رہا ہے یا لال دکھ رہا ہے وہ سے ہم لوگ کلوز کومیڈونز کہتے ہیں مین کارنڈ تو ہارمونز ہے جو ایک بدلہ آ رہا ہے شرید میں گروہت کے کارنڈ یہ ہارمون قدرتی بھی چینج ہو سکتے ہیں جو ہم لوگ تینز میں نورملی دیکھتے ہیں یا ڈائیٹ کے تھرو بھی انڈیوز دیکھ سکتے ہیں سٹریس انڈیوز دیکھ سکتے ہیں دوائیوں کے وجہ سے ہو سکتا ہے جو ایک فیمیل ہارمن اگر ڈسٹرپ ہو رہا ہے کسی دوائی لینے سے اس کے کارنڈ بھی ہو سکتا ہے کئی بار ایکنے ہم لوگ دیکھتے ہیں جو آپ کے پریگننسی انڈیوز کرنے کی دوائیوں سے یا کسی کو ٹی بی کی بیماری ہے اس کا اگر ایٹی ٹی چل رہا ہے ان دوائیوں سے یہ جو کارن ہے قدرت بھی ہو سکتے ہیں دوائیوں سے بھی ہو سکتے ہیں سٹریس انڈیوز ہو سکتے ہیں موسم کے چینج کی وجہ سے ہو سکتے ہیں آج کی دور میں کوویڈ میں اگر دکھایا ہے تو ایکسیسیف ماس یوز کرنے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں کئی کئی اوکیپیشن ہے جیسے ایئر ہوسٹس ہے یا ہم لوگ کی فلم انڈسٹری ہے یا موڈلنگ ہے جس میں لوگوں کو ایکسیس میک اپ لگانا پڑتا ہے میک اپ انڈیوز ایکنے بھی ہوتے ہیں مین یہی کارن ہے جو ایکنے کا ہوتا ہے مہا سے جب شروع ہوتے ہیں تو ایک دانہ پرتیت ہوتا ہے کہ آرہے چہرے پہ اور اس کو اس سے کسی کسی مریش کو اس کے ساتھ خجلی بھی حساس ہوتا ہے پر عام طور سے اگر دیکھا جائے تو ایک کے بعد دو تین جانے جلدی جلدی فیلتے ہیں اور پیشنٹ یا مریش کو کیا لگتا ہے اس کو نوچ دیا جائے جب وہ نوچتا ہے تو اس میں سے سفید جیسا پادارتھ نکلتا ہے جو کی کنفرم کرتا ہے کہ یہ ایکنے تھا دوسری چیز ایکنے میں اگر ٹریٹمنٹ نہیں کیا جاتا ہے تو وہ پینفل ہو جاتا ہے اس میں درد شروع ہو جاتا ہے کچھ ایکنے پس جیسے دانے میں بھی کنورٹ ہو جاتے ہیں اور جو سب سے سیویر فارم آف مہا سے یا ایکنے جسے ہم لوگ کہتے ہیں اس میں بڑے بڑے نوڈیولز نوڈیولز انہیں کہتے ہیں جو ایک دانہ بہت بڑا ہو گیا ایک مٹر کے دانے جتا چہرے پر پرتیت ہوتا ہے اور یہ بہت پینفل کنڈیشن ہوتا ہے جس کو ملت ٹریٹمنٹ نہ کیا جاتا ہے تو اس کے کافی سارے برے اثر ہیں جو آگے جا کے دیکھنے کو مریض کو احساس ہوتا ہے مہا سے جیسے ہی آئیں ویسے ہی ڈاکٹر کو دکھائیں کیونکہ جتے بیماری کم ہے اتنا آسان ہے ٹریٹمنٹ جیسے اگر دیکھا جائے تیرہ چودہ سال کا مریض ہے اور اس کو مہا سے ہو رہے ہیں تو صرف ایک دو دوائی لگانے سے اس کی مہا سے بیٹھ جائیں گے دیکھیں مہا سے ویسے بھی دس سال میں بیٹھنے والے ہیں یہ جو عام گھڑنا جو ہم لوگ کے سوسائٹی میں اگر دانے ہیں یہ تو آتے ہی ایک ادرتی اور بیٹھ جائیں گے دس سال بعد اس قارن پیشنٹ ٹریٹمنٹ نہیں کراتا دسیوں سال نہیں کراتا ہے اور ٹریٹمنٹ تب کرانے آتا ہے جب وہ دانے نہیں بیٹھ رہے ہیں ایک عمر کے بعد جیسے تیس چوبیس کے بعد یا دانے کے جو لکشن ایک برا اثر چھوڑ دیتے ہیں چہرے بیٹھتے داگ دھبے چھوڑ دیتے ہیں جو کلیر نہیں ہوتے ہیں اور شاید وہ کبھی بھی نہ ہو اگر دس سال کے بعد مری جائے دوسرا جو سب سے برا اثر جو دانے کو اگر نہیں ٹھیک کرائے جائے گا ٹائم پہ وہ ہے گڑھیں ایک بر انسان کو دانے کے وجہ سے گڑھے ہو گئے چہرے پہ تو اس کا ٹریٹمنٹ پھر دوائیوں سے نہیں ہوتا ہے پھر اس کے لئے فریکشنل سی او ٹو لیزر ہے یا عام چھوٹی موٹی سرجریز ہیں جو کرنی پڑتی ہیں اور ایک سیشن نہیں لگتا ہے اس میں تین چار سیشن لگتے ہیں تو کاؤسٹ بڑھ جاتی ہے پیشنٹ کی تکلیف بڑھ جاتی ہے تو جیسے ہی محاسے ہو ویسے کرا لیں ایک سیمپل لگانے والی کریم ایک سیمپل فیس واش اگر کرا جائے تو عام توسے دانے بڑھے ہی نہ ان کے نشان چھوٹے نہ اور گڑھے کتے ہی نہ ہو جندگی میں پیمپل یا محاسوں کا علاج ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی کتی سیویارٹی ہے جیسے اگر ایک دو دانے ہیں میں نے بتایا تو ایک دو کریم یا ایک فیس واش یا ایک فیس ماسک اس طرح سے لگانے سے وہ بیٹھ جاتا ہے کھانے کی دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے جب محاسے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ یہ دوائی لگانے والی اثر نہیں کر رہی ہے جیسے پرانے بیٹھ رہے ہیں نئے آتے جا رہے ہیں وہ نشان چھوڑنے لگے ہیں یا ایک گڑھا چھوڑنے لگے ہیں تب کھانے علی دوائی کا پریوک کرنا آنے بارے ہو جاتا ہے ہاں دیکھیں جب ایک نے اگر آپ نے ٹریٹ ٹائم پہ نہیں کر آیا تو اس کے نشان پڑ جاتے ہیں جو نشان ہے نشان صاف کرنے والی کچھ کریمیں آتی ہیں جو داگ دھبے کلین کرتی ہیں اگر وہ دوائی سے نہیں ہوتا تو کیمیکل پیل ایک اور میتھرڈ ہے جو ہم لوگ لوگ کلینک میں یوز کرتے ہیں جس کی چار سے چھ سٹنگ لگتی ہیں اس سے نشان صاف ہو جاتے ہیں کئی بار کچھ گڑھے رہ جاتے ہیں اگر وہ بہت گہرے نہیں ہیں تو کچھ ڈیپ پیلز یا کیمیکل پروسیجر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو محاسق کے بعد گڑھے رہتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر گڑھے بہت زیادہ ہیں تو اس کے لیے جو ultimate world کی جو technology ہے جس سے آج ہر طرح سے test کر چکے ہیں سارے doctors اور ان کے اچھے result ہیں وہ فریکشنل سی او ٹو لیزر ہے جو بیسٹ پاسٹیبل ایمپرویمنٹ ہو سکتا ہے وہ پھر اس لیزر دوارہ ان دانوں کے گڑھوں کو صاف کیا جاتا ہے پریونشنیز آلویز بیٹر ننکیور اگر آپ دانیں ٹھیک کر لیں گے تو اس کے آگے جو بھی ان پریشانی آنے والی ہیں داگ دھبے یا گڑھے وہ نہیں آئیں گے اگر آپ کی آئیلی سکرین ہے تو آئل ریموول فیس واش ہوتا ہے جو آپ دن میں دو بار تین بار ایس پر ریکوائرمنٹ یوز کیا جائے جس کا پی ایچ بیلنس ہو جیسے 5.5 کے آس پاس ہو پی ایچ زیادہ نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سنسکرین یوز کی جائے جو مہاچہ والی توچہ کے لئے ہی بنی ہے اور ایک اور جیل جو آئل کم کرتی ہے آپ کے چہرے پر جو تیل بننے کی پرکریہ ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے نورملائز کرتی ہے نورمل یہ کرینز ہم لوگ رات کو دیتے ہیں یہ تین چیزیں کی جائیں گی تو پوری جو ایکنے فارمیشن کی تینڈنسی ہے وہ روک جائے گی دانے نہیں آئیں گے بہت سارے مریج آتے ہیں جو گھریلون اس کے یوز کر کے آتے ہیں پر اتنی ایڈوانس آج کل سائنس اور ٹیکنالوجی ہے اور اس کا اگر ہم لوگ فائدہ نہ اٹھائیں تو گلت بات ہے گھریلون اس کے تب زیادہ ایفیکٹیو تھے یا تب یوز ہوتے تھے جب یہ دوائیں ہیں یا اتنی سیف کریمز لگانے والی نہیں تھی ایجاد ہی نہیں ہوا تھا تو کیا کرے گا مریج اس کو جو ملتا تھا وہ لگاتا تھا بہت ہاں ملتانی مٹی ایک کومنلی یوز ہوتی ہے جس کو سوٹ کر جاتی ہے اس کے لئے اچھا ہے کئی بار یہ زیادہ ٹرائے کر دیتی ہے تو پھر انسان احساس نگر پاتا کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ جو بھی آپ علاج کراؤ ایک توچہ روگ وشش شگ کے نگرانی میں کراؤ تاکہ وہ سمجھ پائے کہ کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا ہے دیکھیں ہر دوابہ بھی جو فائدہ کرتی ہے کسی کسی مریج میں کوئی نقصان بھی کرتی ہے پر وہ نقصان تو دکٹر ہی سمجھا پائے گا مریج نہیں سمجھ پائے گا ایسے گھر کے نسکے بھی جو ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ فائدے کریں لیکن کچھ نقصان بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو مریج بھاپ نہیں پاتا ہے ہاں سے ایک ایسی کنڈیشن ہے ہیں جس کو آج کے ٹائم میں ہم لوگ کہتے ہیں کی کیور کر سکتے ہیں کیور مطلب پوری طرح سے ہٹا سکتے ہیں کچھ اورل ریٹنوائٹس اجات ہوئے ہیں جو وجن کے حساب سے اگر دیا جائے سپیسیفک ٹائم کے لیے تو موہاں سے جڑ سے نشٹ ہو سکتے ہیں جڑ سے نشٹ ہونا جیسے ڈاکٹر کہتا ہے نا ہر بیمارے کے ساتھ اس کی جڑ نشٹ کر دیجئے تو موہاں سے کے لیے ہم لوگ یہ ایک کمیٹمنٹ اپنے مریج کو دے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ دو سال یا لائف لانگ فرد دانے نہیں آئیں گے اور اگر آتے ہیں تو ان کی جو سیویریٹی ہے بہت کم ہوتے ہیں اور دوبارہ یہ کورس کرنے کے بعد چاہید اس کی جبورت فرد نہ پڑے کہ کوئی بھی بیماری ہو چاہے توجہ کی ہو جیسے ہردے کی بیماری انسان بہت سیریسلی لیتا ہے بیسے توجہ بھی اچھی لگنی چاہیے آپ کو اس کو بھی سیریسلی لینا چاہیے ایک بار چہرہ بگڑ گیا تو پھر بگڑ گیا تو کوئی بھی مہاں سے شروع ہوتے ہیں آپ کو ڈاکٹر سے پورا اس کے بارے میں جانکاری لے کے علاج شروع کرنا چاہیے پورا سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کتے دن کیا دوہ لگانی ہے کتے دن دوہ کھانی ہے اور ایک بار اگر نشان گڑھے آپ آوائٹ کر جائیں گے تو زندگی بار انسان اچھا لگے گا اور گڑھے نشان پڑ گئے تو پھر بتا رہا ہوں جو بھی پروسیجر ہوتے ہیں وہ صدھارا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے گائب نہ کرا جائے سکے تو گڑھے مت ہونے دیجئے یہ میری گزارش ہے جن بھی مریضوں کو مہاں سے ہوتے ہیں وہ اس کو نوچے نہ بار بار اس کو چھیڑے مت کم سے کم چہرے کو چھونا چاہیے باقی کئی لوگ سوچتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں سے مہاں سے ہوتے ہیں ایسا بلکل نہیں ہے کوئی بھی ابھی تک سائنس یا ریسرچ یہ کنفرم نہیں کر پائی ہے کہ کھانے پینے سے دانے ہوتے ہیں پر ہاں یہ کہا جاتا ہے بہت زیادہ اگر آپ ڈیری پروڈکٹس لے رہے ہیں بہت زیادہ ہائی کیلوری ڈائیٹ لے رہے ہیں تو مہاں سے کسی کسی کو اس سے بڑھ جاتے ہیں تو اور کوئی سافدھانی ڈائیٹ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے باقی جو بھی آپ دوائی یا ٹریٹمنٹ لو اس کو توجہ روگ وششک سے کنسلٹ کر کے لو ملہ ان کی جانکاری میں ہوگی آپ لگا رہے ہو اپنے آپ سیلف ٹریٹمنٹ مات کرو کچھ دوائیوں کا ڈیوریشن ہے کہ وہ دس دن میں ہی ٹھیک کرے گا یا ایک مہینے میں ٹھیک کرے گا اس کا use کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے مریض میں کیا رہتا ہے تنڈنسی ایک بار دوائی دے دی تو اس کو فائدہ ہوتا تو اپنے حساب سے وہ use کرنے لگتا ہے مہینوں سالوں ہر دوائی کا ایک لکش ہے جب وہ لکش مل جاتا ہے تو اس کے بعد use نہیں کرنا چاہیے اس کے عدد ہو سکتا ہے وہ فائدہ سے زیادہ نقصان کر رہا ہوں دیکھیں کئی مہاں سے کے دوائییں آتی ہیں جس سے دانے تو بیٹھتے ہیں پر رنگ صاف نہیں ہوتا ہو الٹا اگر آپ دھوپ میں زیادہ جائیں گے اور دھوپ دوائی سے صاف ہو چکے ہیں تو اس کا پریو کرنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے تو اسی لیے ایک دوائی کو اپنے حساب سے use نہیں کرتے رہنا ہے سالوں سال اور جو بھی آپ کا توچہ روگ وشش ہے ایک منیمم آپ کو فیس واش دے گا ایک مینٹیننس رات کی کرین دے گا اور ایک سن پروٹیکشن دے گا میں کہتا ہوں یہ بھی ہر چھ سات مہینے کے بعد use کو rotate کرنا چاہیے جیسے ہم کہتے ہیں rotation therapy کوئی بھی چیز زیادہ عرصے تک اگر use کی جاتی ہے تو وہ ہو سکتا کل کو نقصان کرے یا فائدہ اتنا نہ کرے تو اس کو چھ سات مہینے بعد چینج کرتے رہنا چاہیے ہر دوائی کا ہر فائدہ اٹھانا چاہیے نہ کی نقصان ہم لوگوں کی جو occupations ہیں especially air host academy سے جو میرے پاس ان کو میک اپ بہت کرنا پڑتا ہوں وہ ملے part and parcel of their job ہے تو ایسے مریضوں کو ہم لوگوں کو maintenance treatment long term دینا پڑتا ہے تاکہ وہ ہمارے پاس بار بار کرنا ہے ایک بار treatment سمجھ لیں تو اپنی کیر کرنا سیکھ لیں دیکھیں میں نہیں چاہوں گا کسی سندر لڑکی کے چہرے پہ گڑھا ہو جائے یا داغ ہو جائے اس سے پہلے ہی وہ اس کے اگر treatment سمجھ جائے کیونکہ میک اپ نہیں چھوڑ سکتا اور میک اپ سے 80% patients کو مہاں سے ہوتے ہیں تو اس لیے سادھانی ساتھ ساتھ بڑت کرے اس کا روک دھام کر لینا چاہیے تاکہ ایسا کوئی نشان نہ رہ جائے جو بعد میں even ڈاکٹر کہے کہ میں نہیں ٹھیک کر سکتا دوسرا جیسے برائیڈل پیکیجز ہوتے ہیں لوگ جن کی شادی ہونے والی ہیں یا جو بھی بیوٹی پارلرز کئی لوگ کو کو جانا پڑتا ہے اپنے کو سندر لکھنے کے لیے اس میں بھی توجہ کے حساب سے ٹریٹمنٹ ہو رہا چاہیے جیسے جس کی آئیلی یا ایکنی پرون سکن ہے اس کو آئیلی فیشلز یا ماسک نہیں یوز کرنا ہے میں عام طور سے اپنے سارے مریجو کو یہ کہتا ہوں کہ فروٹ فیشل ایک ان کے لیے سیف ہے دیکھیں ہر کسی کا مند کرتا ہے میں اچھا لگوں اور شادی کے ٹائم میں تو اور ایفرٹ کیا جاتا ہے تو فروٹ فیشلز ایک اچھی فیشل ہے جو ہم لوگ کے پارلرز میں کیا جاتا ہے اور سیف مانا جاتا ہے باقی آئلی فیشلز نہیں کرانا چاہیے کوئی بہت زیادہ ایکسٹر طب کرائے جب اس کے دیماند ہو جیسے اگر چہرے پر بہت سارے نشان پڑے ہیں تو تو ہم لوگ کو سمجھ میں آتا ہے لیکن اگر پیشنٹ ڈالیڈی سنندر لگ رہا ہے یا انسان اچھا لگ رہا ہے تو اس کو ایکسٹرائیفرٹ نہیں کرنا چاہیے کئی بار ہم نے دیکھایا ہے کہ فنکشن اس کا ایک مہنے پاتھ چھا دی اور ایک ہفتے پہلے وہ پورا برنگ ہوکے آ رہا ہے کیونکہ اس نے ایسا پروسیجر کرا لیا جو جندگی میں نے کرایا تھا مقصد اس کا تھا ٹھیک ہونے کا یا تو اس کی توجہ کو پارلر واڑا نہ سمجھ پایا یا جو دوا لگائی گئی وہ تھوڑی سٹرانگ ہو گئی ان کو تو یہ سب چیزیں ایکسپریمنٹل کبھی بھی شادی کے دو تین مہنے پہلے نہیں کرتا چاہیے کہ کوئی بھی نشان دھاگ دھبا یا برن ہو جائے گا وہ چھے ہفتے لے گا ٹھیک ہونے میں اور کئی بار سمیں نہیں ہوتا ہے شادی کا یا جو بھی ایک ایک ایمپورٹنٹ ڈیٹ ہے فنکشن کی وہ آ چکی ہوتی ہے